ایک شیر مجھے یاد آگیا سوہ اللہ فندی صاحب تدہ نہیں آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہے یا نہیں سنا تو سنا ہوں لیکن میں آگیا سردست میں بیٹ کرنا چاہتا بلکل آہستے سے مصرے سن لیں وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے گناہگاروں پہ جنت حرام پھر سے کھوڑو مصرہ کون کہتا ہے گناہگاروں پہ جنت حرام دوست یہ عشقِ عزا سے پیشتر کی بات ہے حسین حسین آپ بھور فرمائیں اختیار امامت تو یہ ہے کہ جو عدالتِ الٰہیہ کا مجرم ہو اسے حسین ماف کر دیتے ہیں نہیں پوچھو گئے آپ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ پڑی نہیں پاتا ہوں میری مجبوری ہے آپ تاعیب فرما دیں کہ باتیں آپ نے سن رکھا جو وہاں کا مجرم ہو وہ حسین کے گہوارے سے میں نے کہا بھائی جاننا شرط نہیں ہے پہچانو حسین نہیں حسین کا گہوارا شباہ کسے دے رہا ہے کہ جو اللہ کا مجرم ہے میں مطمئن نہیں ہوا بھائی میں نہیں مطمئن ہو سکا آپ کبھی خورت کو کریں اب میں پوچھتا ہوں اللہ ہو کی تصویر پڑنے والوں سے کیا اس سے بڑی بھی کوئی عدالت ہے نہیں سمجھے علیہ کیا اس سے بڑی کوئی عدالت ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں تو اس عدالت کے مجرم کو بخشا کس نے میں یہی تک لانا چاہ رہا ہوں ہاں پہ پہنچو مردائے اس عدالت کے مجرم کو ہم اپنے بچوں عدولہ خریف کرنا چاہ رہا ہوں جو پیدا چاہتے ہیں آیا مز ہوا چلا رہا ہوں اور ابھی وہی کہتا ہوا اولا وہی کہتا ہوا وہی کہتا ہوا اولا جو کہنے پاس سزا بھی نہیں آج بھی وہی مانمی سلی مجرم وہاں کا کیا یہ باقیہ صرف تاریخ کی زینت بننے کے لئے ہوا ہے کہ ہمارے لئے ترس عمرت بھی ہے اے ہم غریبوں کو حسنا دیا ہے غزائم نے کہ یاد رکھنا چفاہ والے کو یہاں باپ کرتا ہوں باپ کرتا ہوں باپ کرتا ہوں ہم نے تو کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں آپ بتائیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہو سکتا یہ بات ہے میں کم جانتا ہوں آپ یہ بتائیں دنیا میں اپنے ہندوستان میں بلوہر کون آئی کون سپریم کورٹ سے پڑھتا ہو اگر سپریم کورٹ سے کسی کو سزا سنا دی چاہی بھائی تھوڑا سا مدد کرو سپریم کورٹ سے اچھا ایک چیز اور پیئے پہلے انسان ملزم ہوتا ہے جو مصابیت ہو جائے تو مجرم ہوتا ہے ہمارے یہاں پڑھے لکھے وقیل ہوتے ہیں جو ملزم کو مجرم بننے سے پہلے چھوڑا دیتے ہیں چلو مہیں چلیں گے مہیں چلیں گے مجھے پھر بتاتے سلنا مجھے زیادہ ہو سکتا ہے نہ بتاؤ اس بارے میں لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی کو سزا سنا دی تو مجھے یہ بتاؤ کیا ہائی کورٹ اور لوگر کورٹ ان میں کسی کی حیثیت ہے کہ اسے ماف کر دے کسی کی حیثیت ہے کسی کی حیثیت ہے کسی کی حیثیت ہے کہا یہ مجرم ہے سپریم کورٹ کا مجرم ہے اب میں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے کسی کو فانسی کی سزا سنا تو کوئی کورٹ تو ماز پہلے گا نہیں سب نیچے ہیں مگر یہ تو بتاؤ اپنے بارتیز امیدان کو اور سے بہتاؤ کیا ہمارے سمیدان میں ایسا ہے کہ اس مجرم کو کسی طرح بچایا جائے تو پہلہ یہ کلاک نہیں سمیدان کو پڑے کہ اگر سپریم کورٹ کا سزا یافتہ مجرم ہے اگر وہ راجشبتی سے مجرم کرے اگر وہ راجشبتی سے رجوع کرے تو راجشبتی اسے ماف کر سکتا ہے کیسے کہ اپنے سمیدان میں دھارا نمبر ہے اپروال نمبر سیونٹی پو کے تہے سپریم کورٹ کے مجرم کو راجشبتی شاہے مقاب کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے مطلقے موسیقی عرفت ایسی ہو کہ تظذوپ کا شاہبہ بھی نہ ہو یقین ہو یقین ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اس سے میں چہہراؤں کے سرح سے اجتماد کرلوں اجازت ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا میں اس سے استطرح کرنے کے ساتھ اپا پہ فضائل کی ہو سکتا یہ آخری بات ہو جناب موسیٰ کوئی دور پر جاتے تھے ہمارے بچوں کو بھی بتائیں اللہ سے بات کرنے جاتے تھے ایک روز جناب موسیٰ نے پوچھا بروردگارہ یہ بتا دے کہ تُو نے جنت میں میرا بڑوسی کسی بنایا ہے ہے نا مطلب ایک میں اس سے تھوڑا سا استدار یہاں کعویٰ سے قدرت آئی موسا تمہارے شہر کا فراقص صاحب ہے ہے نا آگے تو باقیاتو آپ کو بتائیے ٹھیک ہے نا میں پوچھنے جا رہا ہوں بات ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے بات فائنل ہی ہو جائے جناب موسا آئے تو یہ سوچ رہتے ہیں کیونکہ کچھ کہت ہو سکتے ہیں یہ مطلب سے بکتگو ہے کوئی مولوی کوئی برابر کا ہوتا تو اس سے پوچھتے ہیں ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ اچھا ملوسی ملے اور آپ جنت میں جو ہمیشہ رہے ہیں ماں کسائی کو بھی اس میں رکھے دے رہے ہیں اب یہ پوچھ نہیں سکتے کیونکہ اس تحفیت میں تحین ہیں آگے چونچرا کی کنجائشی نہیں بنا دیا بنا دیا اب یہ ان کو یہ خیالت ہے پتہ نہیں اس میں آئے کیا اس کے اندر کیا کونسی کوئیٹی ہیں اس کے اندر کیا سفتیں ہیں کہ اس نے میرا جناب موسیٰ اس کی دکان پر دن بر رہے دیکھتے رہے کچھ سمجھ میں آجائے کچھ سمجھ میں آجائے کچھ آیا نہیں آیا گراہ آ رہا ہے وہ سامان دے رہاں شام ہوگئی دکان بند کرنے آپ شٹ ڈاؤن کرتا ہے وہاں گیا سب بند کرنا چاہاں ان کو دعوت دیتی آئیے گھر چلے جاتے ہیں جناب موسیٰ نے یہ سوچا یہاں کچھ دیکھنے کوئی ملانے ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایک ایسا عامل کرتا ہو جس کی وجہ سے یہ خلوسی بنایا گیا جناب موسیٰ تیار ہوگے وہ چلے گئے اس کے ساتھ بچوں یہ واقعیت میں یاد ہے نا یاد کیوں بھی بات کر کے بات کرنے میں کچھ عجیب لطف ہوتا ہے مجھے جو بات کرنا تو وہ آج کی بات ہو چکی مگر میں اب جو کرنے جاروں شاید یہ تحفہ بھی ہوا آج کی مجلس کا جناب موسیٰ آئے اس کے ہجرے نے بیٹر ہے باتیں چلنے لگیں تھوڑی دیر بعد گئے پھر واپس آیا اب جب آکے پیدا تو اس میں تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ بات کرتے 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 کفتگو کے دوران کو بات کرتے کرتے نسکرا دیتا ہے جناب موسیٰ نے یہی ایک چیز یہ ایکٹیویٹی تمہا الگ دیکھیں کہ یہ بتا کہ اب بار بار جب اندر سے رہا ہے تو بات کرتے 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 مسکرا کیوں رہا ہے تو اس نے بات کو ٹال دیا اے صاحب آپ کیوں نے بس یوں ہی پھر بات کرنے لگا پھر مسکرا ہے جب کئی مرتبہ یہ ہو گیا تو جناب موسیٰ کا اسرار ہونا کہا اچھا تو یہ بتا تو مسکرا کیوں رہا ہے صبح سے اب تک میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کیا ہوا کہا اللہ کے نبی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہا بتا کہا میری ایک ماں ہے وہ نابینہ ہے مفلوج ہے یہی سب سنا ہے نا آپ نے یہی تمہیں پوچھ رہا ہوں تو تکلف کیسا آپ بہت فرمائیں ماں ہے مفلوج ہے نابینہ ہے جب میں صبح جاتا ہوں تو اسے نایہ دھلا کے اپنے آنکھوں سے کھانا کھلا کے جاتا ہوں جب آتا ہوں روٹ کر تو پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں یہ میں کھاتا ہوں جناب موسیٰ نے کہا ہے وہ تو تیری ماں ہے تیرا حق بنتا ہے تو اس کی خدمت کرے اس میں مسکرانہ کیسا بات میں ساری پڑھ چکا ہوں بس فقرہ کہنے جانا ہوں یہ مسکرانہ کیسا کہا نہیں اللہ کے نبی جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں اسے نایہ دھولاتا ہوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا ہوں تو میری ماں اور نوالے پہ مجھے دعا کرتا ہوں سننا دعا بھے واقعہ پورا یاد تھا اپنے حاصل کیا کرتا ہوں کہا وہ تیری ماں ہے اس کی شبطت ہے تیرے ساتھ ہے اس کی مامتا ہے وہ دعا کریں گی اور کرتی رہے گی اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے کہا اللہ کے نبی مسکرانا اس بات کا ہے میری ماں عجیب عجیب دعا کرتی ہے کہا اچھا پتا ہے تیری ماں دعا کیا دیتی ہے کہا ہم لوگوں میں کو وہ یہ کہتی ہے بروردگارہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پروسی بنا دے مجھے اتنا ہی بتا ہے کہ یہ بات پروس نہیں ہے یہ ایک نہیں خوش ہو کے سنو دے تو اپا تو نہ ساہوں تمہیں تو لنچو بروردگارہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پروسی بنا دے کہنا صرف اتنا ہے آلہ میں اسلام سے مجھے اتنا ہی بتایا جائے ایک تسان کی ماں اگر دعا کرے اللہ 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 موسیقا موسیقا جوانہ نے جنت کے سردار مقام شکر ہے سردائے شکر کیا کر ماغود اس قابل سمجھا ہے کیا سردار بنایا اسی لئے کہا ہے کہ تکلف مت کرنا ہونے شرمانہ مت رونے میں تمہیں نہیں پتا ہی آسکو کی قیمت کیا کچھ نہیں مان ہوں بس یہی پشتی رہے بابا میرے پچے پر ہوئے تھئے اہروس ہے اہروس ہے اہروس ہے اہروس ہے کس م затем پر میجے ان مارکتی آنکھوں سے دکھرا آئے کہ ہمارس میں ہیں کتنے فرمان ہیں مسلمین کے منبقہ علیہ مصابر حسین اور تذکر کو جواسہ کی مجلسی اور خدمہ آلِ حضا کہانہ حسنان علیہ الہر شہر پہنڈا رہا معاقلی شبل عبی طالی کھائے حسین انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا تفسیر بھی لیکن آج بات ختم ہے آپ آمادہ کی کیا ہو گئے شہزادی ہمارے سبوسے کو قبول کرے نہ جانے کون کون اس غرش پر سیمٹ کے جاتے ہیں بات ختم کر سکتے ہیں سب آپ کو معلوم ہے صرف میں اشارے کرتا جاؤں گا اللہ ہمیں بھوکا حضا حسین کی توفیق عطا کرے ہاں ہمیں جوانو اگر وہ نہ نہ آیا کرے تو دھوا مانگا کہ پروردگارہ ہمیں کون سی کمی نہیں ہے یہ مجلس امام ششن کا صحابی ہے شاگرد ہے نام فضائل بن یسار ہے جناب فضائل جناب مفضل اس طرح کی کچھ شاگرد ایسے ہیں چھٹے امام کے کہ جس دن وہ درس میں نہیں آتے تھے تو چھٹے امام اہم درس روک لیا کرتے آج دوکھنسل نہیں ہیں آج فضائل نہیں ہیں تو اہم درس روک لیتے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروکا کہ آپ کی آمادی ہو جائے ایک روز فضائل کی جسار درس میں نہیں آئے دوسرے دن آئے سلام عرض کیا مولا کی خدنبوسی کی تو مولا نے پوچھا فضائل کل آپ درس میں نہیں آئے سر جھوکا کے کہتا ہے کہ مولا ایک ضروری کام پڑھ لیتا ہے اس وجہ سے نہیں آسکا تو مولا فرماتے ہیں فضائل ایسا کون سا کام آ پڑھ گیا یہ تو مجھ سے نہیں بتا سکتے آپ خطولہ سا خطہ اچھی اور ہاں تو اجوڑ کے کہتا ہے نہیں مولا ایسا کون سا کام جو لیکن پھر کیا کام تھا لفظیں سنیں گیا سر جھوکا کے کہتا ہے کان آفیل بیٹی مجل ستر حسین مولا مولا میرے غریب خانے پر آن کے جل حسین کی مجلس کی سنو پہ قرآن امام کیا کہتا ہے امام نے پوچھا فضائل میرے جھت کی مجلس کی تھی پر تم نے ہمیں دعوت نہیں تھی چانے والے کی محبت میں نیت دیکھو نیت دیکھو فضائل ہمیں دعوت نہیں تھی ہمارے جھتی مجلس سر جھوکا کے کہتا ہے مولا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جز دن مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں پھر سارا دن آپ گریوں میں آپ جانے والے کی محبتیں تھے اب امام کا پتلا سنے شاہد کچھ اگر باہر بکھا جائے امام کہتے ہیں پوچھے اچھا تم نے ہمیں الگ لعوت نہیں دی تھی تو کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ میں تمہارے گھر مجلس میں موجود نہیں تھا فضائل سمجھ گیا ہاں تو بچھو مولا آپ گریوں میں آئے تھے مولا آپ مجلس میں تصریف لائے تھے امام نے نظر پرم کی فضائل تو اوازے پر سفید رنگ کرتا ہے